نمسکار دوستوں سمسکار کلاسز پر آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے جلدی کلاس میں جڑ جائیں اور آج کلاس ہے راجستان کی راجبنسوں سے سمندت سبھی دوستوں کو نمسکار ببیتہ جڑ چکی ہے اور دل کو جڑ چکا ہے دل کو اس کے بعد میں دیپکا سرما زیتندر سرما درمارام جات نینورام نائک زیتندر سرما پوجہ راوت عرونا گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ جلدی کلاس میں جڑ جائیں اور اب چلتے ہیں پرسنواتری کے طرف پرسنسنگی کیسی کا آنسفر جلدی دے دیجئے کیا ہوگا پرسنسنگی کیسی کا آنسفر جلدی بتا دیجئے کیا ہوگا سبھی کا غلط ہے وہ صحیح کر لینا پرسنسنگی کیسی کا آنسفر جلدی دے دیجئے اور ان کا صحیح آنسفر ہوگا پرسنسنگی کیسی کا آنسفر ببیتہ کا غلط ہے اور سب سے پہلے آنسفر عرونا کا صحیح آنسفر بیسی کا بھی بتا رہی ہیں اور اس کے بعد میں بی آنسفر ہے نینورام نائک کا اور بی آنسفر ہے درمارام کا باقی اتیتی مینہ کا بی بی آنسفر باقی کا غلط ہے وہ صحیح کر لینا پرسنسنگی تریاسی مارانہ پرتاب کی چھتری کہاں حصت ہے زلدی بتا دیجئے مارانہ پرتاب کی چھتری کونسی جگہ پر حصت ہے پرسنسنگی تریاسی اے بندی بی گیٹور سی مانڈل اور ڈی بانڈولی پرسنسنگی تریاسی کا آنسفر سی ہوگا ہوگا ڈی بانڈولی تریاسی کا ڈی سلسل گلے عرونا نے دیا ہے من اس کے بعد میں ہیں درمارام جاڑ گلت دے رہے ہیں ببیتہ گلت دے رہی ہیں اور دی پی کا سرمہ دی سیح آنسفر دے رہی ہیں اور نینورام نائک دی آنسفر سیح دے رہے ہیں کہ وہ صحیح آنسفر ہوگا اور تین تک نام پڑھوں گا اس لئے ای دوسرے سے آگے بڑھ کر کے آنسفر ضرور دیں پرسن سنگیہ چوریہ سی کھانوہ یود میں سانگا کے گیائل ہونے پر نیتری تو کس نے سنبھالا تھا اے سھلا جا بی جھلا راو سی سھلا سجا اور دی پرسن سنگیہ چوریہ سی کا زلدی دے دیجئے اور چوریہ سی کا صحیح آنسفر ہوگا اے ہوگا جھلا جا چوریہ سی کا اے دینے والا سب سے پہلے گھر جر ہے اس کے بعد بھی ببیتہ دے رہی ہیں اے اور یہ تو ارونا تو پچھے سی کا دے رہی ہیں نہیں پچھے سی کا نہیں دینا ہے اتیتی مینہ چوریہ سی کا صحیح آنسفر بتا رہی ہیں اے پرسن سنگیہ پچھے سی اجمیر کے کس چوہان سہ سکنے سہ سکے بنینے کے لئے اپنے پتہ کی ہتیا کی اے ارونا راچ بی فیغری راچ چطورت پرسن سنگیہ پچھے سی کا آنسفر سی ہوگا ہوگا ڈی زگدیو پچھے سی کا سب سے پہلے ڈی آنسفر بتا رہی ہیں گھر جر اس کے بعد پچھے سی کا ارونا کا ڈی آنسفر آیا تیمینا ڈی آنسفر بتا رہی ہیں اور سنگیتہ کا غلط آنسفر آ رہا ہے پرسن سنگیہ چھے سی زیپور کے البریٹ ہول کا ادھا چنکس کی ساتھ سنکال میں ہوا تھا اے مہاراج رام سندھتیے اور بی آنسفر دینے والا کون کون ہے پرسن سنگیہ چھے سی میں گھر جر کا غلط آ رہا ہے سنگیتہ کا غلط آ رہا ہے اجتی مینہ کا غلط آ رہا ہے اور ارونا کا غلط آ رہا ہے دی پی کا غلط ہے نینورام نائی کا غلط ہے سبی کا غلط آ رہا ہے آنسفر درمارہ مزارٹ کا سی آیا ہے اور اب تو بتانے کے بعد ہی بتائے گا سبی ساتھی لیکن غلط آنسفر آیا ہے سبی کا وہ سی کر لینا پرسن سنگیہ سچاسی پرسن سنگیہ سچاسی جس کے زیون کو بچایا تھا وہ تھا کون تھا پرسن سنگیہ سچاسی کا سی آنسفر ہوگا ہوگا ڈی رانا اور ڈی کا آنسفر بتا رہے ہیں وہ سب سے پہلے آنسفر آیا ہے ہیڈ ڈی ہوا ہے آیا ہے دی پی کا سرما کا اس کے بعد ارونا کا ڈی سہی آنسفر آیا ہے پرسن سنگیہ سچاسی خانوا کا یود ہے کونسی اسوی میں لڑا گیا تھا زلدی کمیٹ کر کے بتا دیجئے کہ خانوا کا یود کونسی اسوی میں لڑا گیا تھا اے پندر سو سبیسی اسوی بی سو ہو چپنی اسوی اور سی پندر سو چتیس اسوی اور ڈی پندر سو بہتر ہی سوی پرسن سنگیہ سٹیسی کا آنسفر سے ہوگا ہوگا سی پندر سو ستیس اور اٹیسی کا سپسو پیٰ آنسفر دے رہے ہیں سی وہ دے رہے ہیں گوڑ جر اس کے بعد میں اٹھیاسی کا بیٹا دے رہی ہے سی وہ درمارام دے رہے ہیں پرسن سنگیہ نعیسی نیسی کی سیالور ساسکانر دیہو اور سلطان آلودین کھلجی کے بیچے پرتم سنگرس کب ہوا تھا اے بار سو اٹھان میں بی بار سو نینیان میں سی بار سو اٹھان میں اور ڈی تیرے سو پرسن سنگیہ انبیہ کا آنسور جلدی دے دیجی کیا ہوگا انبیہ کا سی آنسور ہوگا اے بار سو اٹھان میں پرسن سنگیہ گونگنبیہ کا سب سب پہلے آنسور دے رہے ہیں لیکن ببیتہ گلت دے رہی ہیں گورجر گلت دے رہے ہیں پجاراوت گلت دے رہی ہیں دی پی کا سرما کا سی آنسور ہے اے اور اس کے بعد میں اے ابھی تک کسی کا سی نہیں آیا ہے سبی کل سی کر لینا ان کا پرسن سنگیہ نبیہ ارجو نائیہ نزاتی کے پرباہ سہتر میں سملیت پرانت کون سے ہیں اے بی کانیٹ جیسر میر پرانت بی ہڑوتی پرانت سیودی پر پرانت تابگڑ پرانت اور دی الور بھرپور پرانت پرسن سنگیہ نبیہ کا سی آنسور ہوگا دی ہوگا الور بھرپور پرانت دی دینے والا کون کون ہیں ابھی تک کسی کا دی نہیں آیا ہے پرسن سنگیہ نبیہ کا سبی کا غلط آ رہا ہے اور سونیل گو سوامی جوٹ سکا ہے اب یہ آنسور سی بتائے گا اور سونیل گو سوامی لکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پرسن سنگیہ اکران میں کی طرف واغڑ کے پرمار راج ونسکی راجدانی کہاں تھی ای محلوہ بی شالور سی آبو دی اتھنو کے جلدی بتا دیجئے پرسن سنگیہ اکران میں کا سی آنسور اگر دی ہوگا اور اکران میں کا ابھی تک آنسور کسی کا نہیں ہے اور میں آنسور بتاؤں اس سے پہلے ضرور آنسور بتانا ہے کون انہی کا نام لوں گا اور اکران میں کا ببیتہ بتا رہی ہے غلط بتا رہی ہیں پرسن سنگیہ بران میں کی صوت پر کے کسی کو اکبر نے سوئی راجہ کی اپادی پردان کی تھی ای موٹا راجہ اجی سنگھ بی مہاراجہ گج سنگھ اور سی راجہ راو سر سنگھ اور دی جسون سنگھ پرسن سنگیہ بران میں کا آنسور جلدی بتا دیجئے کیا ہوگا پرسن سنگیہ بران میں کا آنسور صحیح ہوگا ہو ہوگا سی اب سی کسی کا آنسور نہیں ہے سبی کا غلط ہے وہ صحیح کر لینا سی ہوگا پرسن سنگیہ تران میں انگریزوں کے ساتھ کرولی راجی کی صندی کب ہوئی تھی ای نو نومبر اٹھر سو سترہ بی نو دسمبر اٹھر سو سترہ اور سی نو فراوڑی اٹھر سو اٹھرہ اور دی نو مارچ اٹھر سو اٹھرہ پرسن سنگیہ تران میں کا آنسور ہوگا ای نو نومبر اٹھر سو سترہ ای آنسور دیا ہے پرسن سنگیہ تران میں کا کسی نے نہیں دیا ہے سبی کا غلط آ رہا ہے آج کیا ہو گیا ایسے دوستوں پرسن شنگیہ چوران میں مرزے راجہ جائز سنگیہ مرزے جائز سنگیہ سنگیہ چوران میں جلدی آنسور دے دیجئے ورو進ہ سنگیہ چوران میں سانسوا água چوران میں سب سے اپلے آنسور گرزرکایا بی سای پوزہ رابط بی سای آنسور دے رہی ہیں سنگیتہ سی غلط آرہ ہیں اور پوجہ رابط آنسور دے رہی ہیں بی دھرمارام کا یہ غلط ہے عرونہ دے رہی ہیں بی پرسن سنگیہ پیچان میں ماروڑ کے چندرشن نے مغلو سے سنگرس کے لیے کس استان پر سنہ کو سنکھت کیا اے بادرہ جن بی لہاوٹ سی کانوجہ اور دی کھڑا تل پرسن سنگیہ پیچان میں کا آنسور جلدی بتا دیجئے اور پیچان میں کا صحیح آنسور ہوگا اے بادرہ جن جو جالور جلے میں پرسن سنگیہ پیچان میں کا آنسور دے رہے ہیں اے سب سے پہلے ہو دے رہے ہیں ببیتہ دے سوری ببیتہ نہیں ہے پرسن سنگیہ پیچان میں کا سب سے پہلے اے آنسور ہے دھرمارام جات کا اور اس کے بعد سنگیتہ کا اے آیا ہے اور لیکن سنگیتہ اب کی بار میں آپ کا آنسور صحیح بتا رہا ہوں اور اب کی بار آنسور دو تو ساتھ میں پرسن سنگیہ ضرور ڈالنا آپ نے پرسن سنگیہ نہیں ڈالی ہے کیا پتہ آپ پرسن سنگیہ چورانمے کا آنسور دے رہی ہو اور ببیتہ کا آنسور آیا ہے پرسن سنگیہ چھانمے نم لیکتے ساس کمہ سے کس نے بھی لوگ کو اپنی سنی ویستہ میں اچھ استانوں پر نیوٹ کیا ای رائی سنگ بی مال دیو سی مہارانہ پرتاب ڈی چندر سنگ پرسن سنگیہ چھانمے کا سی آنسور ہوگا سی مہارانہ پرتاب اور سی سب سے پہلے گزرن آنسور دیا ہے چھانمے کا اور اس کے بعد میں میں آنسور بولوں اسے پہلے جرور بتا دیا کرو راجہ جن میج اور بی راجہ پرتاب سنگ سی راجہ بی کچی ڈی مہارانہ سرجمل پرسن سنگیہ ستانمے کا آنسور سی ہوگا ڈی ہوگا مہارانہ سرجمل پرسن سنگیہ ستانمے کا آنسور سب سے پہلے دے رہے ہیں وہ دے رہی ہیں سنگیتہ اس کے بعد پوجہ راوت کا ڈی ہے وہ درمارام جات کا ڈی آ رہا ہے پرسن سنگیہ ستوڑگڑ کا ویجی اسطم کس کے دوارہ بنوائے گئے ہیں جلدی بتا دیجئے ستوڑگڑ کا ویجی اسطم ہے وہ کس کے دوارہ بنوائے گئے ہیں پرتاب چوہان بی رانہ سنگا سی رانہ کمبہ اور دی مہارانہ پرتاب اسی آنسور رہے ہیں سنیل گو سوامی کا اس کے بعد میں گرجر بتا رہے ہیں کمبہ ان کا آیا ہے اور اس کے بعد میں سنگیتہ کا آیا اسی ویجی اسطم کا نرمان مہارانہ کمبہ نے کروائے تھا سارنپوری یود کے ویجی کے فلکس میں اور سارنپوری کا یود ہوا تھا چودہ سو سنتیسی سو میں کمبہ اور مال واقعے میں مدھ کھل جی کے مدھی پرسن سنگیہ نینیان میں نیمی یودوں کو دھیان میں رکھ کر ان کے صحیح کال کرمہ کال کرم کو بتائیے ایک خلدگاٹی کا یود دو نمر ہے کھانوہ کا یود اور تین میں ہے ترین کا دوسرا یود ان کا کال کرم کے انصار ویستیت کر کے بتائیے کہ کون سا ہوگا پرسن سنگیہ نینیان میں زلدی بتا دیجئے چلو بتا دیتا ہوں ترین کا دوسرا یود ہے پہلے وہ ہے ایجرسو بران میں اور اس کے بعد کھانوہ کا یود ہے پندرہ سو ستائیس اور ہلتگاٹی کا یود ہے پندرہ سو چھیتر تو ان کا کرم ہو جائے گا تین دو ایک تین دو ایک تین دو ایک یعنی ان کا صحیح آنصر ہوگا وہ گا دی پرسن سنگیہ تو راجستان میں بریٹی سو نے ساتھ سکے ہر بکس پال سنگھ کے ساتھ کہاں پرسندی کی پرسن سنگیہ سو کا صحیح آنصر ہوگا اے کرولی اور ابھی تک کسی کا آنصر نہیں ہے سو کا اور پرسن سنگیہ ایک سو ایک خاتولی یود کے ویسے میں نمینا کت میں سے کونسا کتن ہے اے ستی ہے جلدی بتا دیجئے خاتولی یود کے ویسے میں نمینا کت میں سے کونسا کتن ہے اے ستی ہے وہ بتانے ہیں اے یہ یود سنگا ایبراہیم لودی کے مجی ہوا تھا یہ بات صحیح ہے ہوا تھا اور اس کے بعد میں خاتولی میواڑ اماروار سیما پر اس طرح مامرک کے سوری سامرک میں تو کائشتہ لہے یہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں اس یود میں سنگا نے ایبراہیم لودی کے پتر کو بندی بنا دیا تھا پرسن سنگیہ ایک سو ایک کا آنسور زلدی بتا دیجئے ایک سو ایک اور اس یود میں سنگا نے ایبراہیم لودی کے پتر کو بندی بنا لیا تھا ہاں اور اس کے بعد دی مہارانہ سنگا اس یود میں لنگڑا ہو گئے تھا سہی ہے تو ان کا آنسور سے ہو جائے گا وہ بھی ہوگا پرسن سنگیہ ایک سو دو بی جو لیا ٹھیکانے کا سستہ پہ کون تھا اے راؤ کشو داس بی اسو پرمار اور سی راؤ گووین داس اور دی ٹھاکور کرسین سنگھ پرسن سنگیہ ایک سو دو کا آنسور زلدی دیجئے ایک سو دو کا دھرمارام جاعت بتا رہے ہیں بی پرسن سنگیہ ایک سو دو کا آنسور بتا رہے ہیں بی تو ان کا سہی آنسور ہوگا بی اسوک پرمار پرسن سنگیہ ایک سو تین اٹھار سو اٹھارے کی سندھی کے پسٹہ آتے ہیں بریٹیس ویرودی بھاونہ رکھتے ہوئے زودپور کے کس مہاراجہ نے تہہ سنیاس لے لیا تھا اے میاراجہ ستھر سنگ بی مہاراجہ تقس سنگ اور سی مہاراجہ سر سنگ اور دی مہاراجہ مانس پرسن سنگیہ ایک سو تین کا آنسور جلدی بتا دیجئے اے سو تین کا سہی آنسور ہوگا اے میاراجہ مانس مانس اے بی بی اور ان اے bitter ڈی مہاراشتر جلدی بتا دیجئے اور سنیل کو سوامی لکھ رہے ہیں گروہ جی کیا بول رہے ہو جلدی بتا دیجئے اور چار کا سنیل کو سوامی سی بتا رہے ہیں سائد میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا ایسو چار کا صحیح آنصر ہوگا ڈی مہاراشتر ڈی آنصر ایسو چار کا کسی کا نہیں آیا ہے سوری دیکھیں وی جی کا آنصر یہ ہے وہ ڈی ایک آیا ہے کول دوست کا اور بجارہوت ڈی بتا رہی ہیں درمارام ڈی بتا رہے ہیں وہ بجارہوت اور درمارام داب میں بتا رہنے کے بعد بتا رہے ہیں جیتو کو مار لکھ رہے ہیں گوڈ موننگ گوڈ موننگ گوڈ موننگ پرسن سنگ کے ایک سو پانچ کا بتا دیجئے نیمنا کت میں سے کون سا سک سے ہلڈی گاٹی کے یود میں مہارانہ پرطاب کو وی جی مانتا ہے یہ راج پرستی بھی راج پرکاس سی زگدی سمندر پرستی اور یہ سبی کے لیے بول رہے ہیں پرسن سنگ کے ایک سو پانچ کا جلدی بتا دیجئے اور سونیل کو سمی بول رہے ہیں گروہ جی اسٹوری نہیں آتی ہیں کوئی بات نہیں ایسے ہی پڑھ دیا کرو اسٹوری کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے پرسن سنگ کے ایک سو پانچ کا سی آنسور ہوگا ڈی کیوں سبی اور ایک سو پانچ کا ڈی آنسور ہے ابھی تک کسی کا نہیں آنسور رہا ہے وہ سی کر لینا ڈی ہوگا پرسن سنگ کے ایک سو چھے نیمنا کے سائٹی کاروں کو ان کے احساسکوں سے سومیلیت کیجئے تھا اہم نیچے دیئے کے ایک اوٹ سین صحیح ترکہ چین کیجئے سائٹی کار دے رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف دے رہے ہیں ساسک جلدی بتا دیجئے پرسن سنگ کے ایک سو چھے کا ملان کر کے کیا ہوگا چلو ملان کر لیتے ہیں مونو نینسی سائٹی کار جسون سنگ کے تھے اور اس کے بعد میں ہیں رانکومبہ اور مونی جیتہ جیتہ ہے ٹائپ گلت ہو گیا مونی جیتہ ہو رائسنگ تو ان کا کرم ہو جائے گا تین ایک چیار دو اکتیس سو بیانلیس ان کا صحیح آنسور ہے وہ ہے سی پرسن سنگ کے ایک سو ساتھ مان سنگ کو بیہار کا سو بیدار کس ورس میں نکٹے کیا گیا تھا پرنس سو ستی بی پنس سو چھے سی سی پنس سو نین گنڈبے اور ڈی پنس سو پچھے سی پرسن سنگیہ ایک سو ساتھ کسی آنسور ہو گا اے پنس سو ستی پرسن سنگیہ ایک سو آٹھ کچھاوہ راجبنس کے ادھولی کی تحساس کون کو کال کرمہ انوصار ویشتت کیجئے کال کرم کے انوصار بتائیے کہ پہلے کون تھا اس کے بعد کون تھا ان کا کرم بتا کر کے جلدی بتا دیجئے آنسور کیا ہوگا کورٹ کے حساب سے کرم کیا ہوگا ان کا جلدی بتا دیجئے جلدی بتا دیجئے کرم کیا ہوگا پرسن سنگیہ ایک سو آٹھ کا چلو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بھگونداز تھا جو بھارمل کا پتر تھا سروبتم یہ تھا اس کے بعد میں مان سنگ پھرشت تھا اس کے بعد میں بھاو سنگ تھا اور اس کے بعد میں زی سنگ پھرشت تھا جو مرزہ راجہ زی سنگ تو ان کا کرم ہوگا ایک دو تین چار ایک دو تین چار یعنی صحیح آنسور ہے اے ہوگا پرسن سنگیہ ایک سو نو ترین کا یود 1131 میں کشنہ جیتا زلدی بتا دیجئے ترین کا یود واتا 1131 میں جیتنے والا کون تھا پرسن سنگیہ ایک سو نو ایرون را چوہان بی محمد گوری سی پرتی روہ چوہان ڈی گو اندرہ چوہان پرسن سنگیہ ایک سو نو کا آنسور ہے صحیح ہوگا ہوگا سی پرتی روہ چوہان تری تی تو سی بتانے والا کون کون ہے ایک سو نو کا سب سے پہلے سی آنسور ہے وہ آیا ہے دل کوس کا اس کے بعد میں سی آنسور آیا ہے سی کازر سولم کی کا اور ببیتہ کا آنسور آیا سی پرسن سنگیہ ایک سو دس کس سو آنسور سکھنے ازمیر کو سب سے پہلے اپنی راست دنی بنائے تھا اے اجی راج بی پرتی رات چوہان تری تی سی گی راج سٹورت اور ڈی آنا جی پرسن سنگیہ ایک سو دس کانسور جلدی بتا دیجئے کیا ہوگا تو ان کا سی آنسور ہوگا اے ازی راج نے سر ازمیر کو راج بنائے تھا اور ازی راج نہیں ازمیر کی اسطابنہ کی تی گی سو تیرے ایسو میں پرسن سنگیہ 111 مہارنہ کمبانے کسی یود میں ویجی کے فلکس میں سی توڑ میں بنایا تھا اے سارنگ پور یود بی خاتولی یود ڈی گاگرون یود اور سی گاگرون یود اور ڈی بانڈ یود پرسن سنگیہ 211 سور سی ہوگا اے سارنگ پور کا یود جو چود سو سنتیس میں ہوا تھا اور سارنگ پور نام کے اسطان ہے وہ مجی پردیس میں ہے اور اس یود میں بتاتا ہیں کمبا کی زیت وی تھی اور محمود خیل جی کی ہار وی تھی جو مالوہ کے رہنے والا تھا محمود خیل جی اور انہیں جیت کے اپلکس میں کمبا نے چتوڑ درگ میں ویجی ستم کا نرمان کروئے تھا پرسن سنگیہ 111 آنسور سپسلے ابھی ہر بار ہر دن بولنا پڑتا ہے اب لائیو 20-21 کی سنگ کیا ہے اور لائک کیا ہے کے اُلد درست ہمیشہ کے لئے میں یاد دلاؤں کیا آپ کو جلدی کلاس کو لائک کر دیں پہلے باقی اگلے والے کشن کو بعد میں نکالوں گا پہلے کلاس کو لائک ضرور کر دیں اور پسند نہیں آرہی ہے تو لائک کر دیں جلدی کر دیں ہمیشہ یہ کام میرا تھوڑی ہے میں بول بول کر 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 ہوں آپ سے ہیں جلدی کلاس کو لائک کر دیں اور آپ کنجوس کرو گے تو میں بھی کنجوس کر لوں گا جلدی کلاس کو لائک کر دیں ابھی دوست آر دست ہیں لائک کے بینہ وہ زلدی کلاس کو لائک کر دیں یا آپ کو لائک کر آتا نہیں ہے زلدی بتا دیجی ابھی لائک کسین کیا انہیس ہیں اور لائک کیا ہے زلدی کر دیں آٹھ ابھی تک کنجوس کر رہے ہیں آپ کنجوس کرو گے تو میں بھی کنجوس سائی کر دوں گا کلاس کو سمار پرسند سنگیہ ایک سو بارے کا آنسور جلدی دے دیجی کیا ہوگا اور سب سب پہلے ایک سو بارے کا آنسور دیا ہے دے رہے ہیں دل کو بتا رہے ہیں سی تو جنٹل من اگریمنٹ کا سمجھ رہا ہے اے جی پوری ایس سنگیہ بی جو پوری ایس اور اس کے بعد اے ابھی تک کسی کا نئی ہے پرسند سنگیہ ایک سو تیرہ بی کانی راجی کی اور سے مار سے اٹھ سو اٹھ 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 اگریجو دی دی سرما بی کاسینات اوجا سی بدری پرسند سرما اور دی تیج پال ماتھ پرسند سنگیہ ایک سو بتا رہے اور دل کو دی گلت بتا رہے ہیں درما رام ڈی گلت بتا رہے ہیں پرسند سنگیہ ایک سو چودہ الاودین کھلجی نے کس دور کو ویجیت کر اس کا نام کھراباد رکھا زلدی بتا دیجی کہ الاودین کھلجی نے کس دور کو جیت جیتا تھا اور سب سب پہلے گلت دے رہے ہیں سنیل گو سامی سنگیت 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 دے رہے ہیں پرسند سنگیہ ایک سو پندرہ کس راج پوت راج کی مردی برحان پر ا ا عجی سنگ ب کرن سنگ ب رائی سنگ اور ڈ سسون سنگ پرسند سنگیہ ایک سو پندرہ کا سی آنسور بتا دیجی کیا ہوگا تو ان کا سی آنسور ہوگا سی ایک سو پندرہ کا سی سب 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 آنسور سی بتا رہا ہیں دل کو سی بتا رہا ہیں جلدی کلاس کو لائک کر دیں اور یہ آج کمی یہی ہے آپ لائک کم کر رہ ہو اس لئے آپ کا غلط آنسور زیادہ ہو رہا ہے جلدی کلاس کو لائک کر دیں کیوں بیچ بیچ میں کلاس کو جانبوز کر دیش ٹپ کروا رہے ہو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے رہو باقی میرا کام میں کرتا رہوں گا یہ لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا یہ کام میرا تو ہے نہیں اور ہم میں سائے اس سمان بات کے لئے آپ کو کیا بولوں پرسن سنگیہ 115 کس راج پود راجہ کی کروا دیئیں پرسن سنگیہ 116 کونسا کوٹ سملت نہیں ہے ریاست ایک طرف دوسری طرف سلسک دے رکھے ہیں اے جہلا وار سمیر سنگ بی شروحی ابھی سنگ سی کرولی گنیس پال اور دی الور تیج سنگ پرسن سنگیہ 116 کا بتائی جو سملت نہیں ہے بے کون سا ہے 116 سنگ 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 انگریج نے مانگ رول کے یود جو وط 821 سی میں کوٹا مہاراجہ کے بیرود کس کی سائطہ کی تھی اے بلون سنگ بی بنے سنگ سی جالیم سنگ سنگ پرسن سنگ 117 سی آنصور سی زالیم سنگ اور سی 177 آنصور سب 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 بتا رہے ہیں وہ 177 کا جتو کمار گلت بتا رہا ہیں اور اس کے بعد میں ببیتہ سی آنصور بتا رہی ہیں عرونہ آنصور نہیں بتا رہی ہیں اسے کاجل کو بولوی ہیں دل کو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے اس کے بعد میں درمارہ میں یہ غلط بتا رہے ہیں سنی لگو سومی کا سی آنصور اور راوت کا بی آکٹر لونی اور سی الویس اور ڈی روس پرسن سنگی 188 کا آنصور سی ہوگا اے ہوگا لوڈ لو اور اے آنصور 188 کا ابھی تک کسی کا سی آنصور نہیں آیا ہے اندر کا آنصور اے آیا ہے اور دل کو سی بتا رہے ہیں اندر لوڈ لو درمارہ اے پرسن سنگی 19 راج سنگی ایک مادر کون سی ریاست تھی جہاں اتر دکاری شلق نہیں لیا جاتا تھا اے جی پرسن سنگی 119 کا آنصور ہوگا سی جی ریاست پرسن سنگی 119 کا ابھی تک کسی آنصور نہیں آیا ہے اور ایک آیا ہے وہ غلط آیا ہے پرسن سنگی 120 میں آنصور پورا پڑھتا ہوں پڑھنے کے بعد میں آنصور بتاتا ہوں کہ ان کا آنصور یہ ہوگا تک تک بھی آپ آنصور نہیں رہے ہو سب سے پہلے میں بتاؤں گا اس سے پہلے جس کا آنصور آئے گا کہ وہ نام انہی کا لے جائے گا بعد انہ تو موسطفہ بادر خ ای اچل گڑ بی لو گڑ سی سی گا گرون جلدی بتا دیجئے پرسن سنگی 120 کا آنصور کیا ہوا 120 کا آنصور سی ہے دی آنصور کس 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 گلت بتا رہے ہیں اور گرزر کا سی آنصور درگائے میں اس تک بڑی دی گئے کس مغل سمرات دور بھینٹ کی گئی ہیں اے حمیو بی جانگیر سی سانجا دی اکبر پرسن سنگی 121 کا سی آنصور ہوگا دی اکبر دی سنگیتہ کا آنصور سے یہ باقی کا غلط ہے پرسن سنگی 122 سمرات اکبر نے سات ہزار کا منصب اپرزند کی اپادی کسے پردام کی پرسن سنگی 122 کا زلدی آنصور بتا دی اور 122 کا آنصور سے ہوگا اے مان سنگی 122 کا آنصور ہے گوزر نے سب سے پہلے دیا ہے جتو کمار دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں پرسن سنگی 123 ساؤن ڈو کا سب سے پراشن رج کون سا تھا اے بی کانی بی بی نمال سی جی دی الور پرسن سنگی 123 کا سی آنصور ہوگا بی بی نمال کسی کا آنصور نہیں آیا بی کاجر سولن کی بتا رہی ہی تے اس کا بی پرسن سنگی 120 گی گا دے دیوی کون تھی اے پرمار راجہ داراورس کی رانی بی رمار راجہ داراورس سوری یہ رمار نہیں ہے پرمار راجہ داراورس کی پتری اور سی پرمار پرمار ملک کی بہن اور دی مہار راجہ راج سنگ کی رانی زلدی بتا دیجئے ان کا آنصور کیا ہوگا 124 کا 124 آنصور ہوگا اے گیگا دیوی ہے اور پرمار راجہ داراورس ہے اس داراورس کی پتری ہے رانی پرسن سنگ 120 کا آنصور بتا رہے ہیں سب سپلے سنی گو سو میں غلط بتا رہے ہیں اندر غلط بتا رہے ہیں بابیتہ بھی غلط بتا رہی ہیں سب غلط بتا رہے ہیں کسی کا سی آنصور نہیں وہ سی کر لینا پرسن سنگ 125 آپ سبھی ساتھی ملکر کے کلاس کو لائک کر دوگے تو آپ آج ضرور ہی آنصور ہونے لگ جائے گا پرسن سنگ 125 راجستان میں موٹا راجہ کی نام سے کون پرسی تھا ا ماروڑ کا سر سنگ بی ماروڑ 125 کا آنصور سب سے پہلے بی آنصور دے رہے ہیں سنگتہ دے رہی ہیں اس کے بعد ببیتہ دے رہی ہیں بی اور اس کے بعد میں سنیل گوستوں میں بی دے رہے ہیں دیپیکہ سرما بی دے رہی ہیں تو اس میں تو سبھی کا آنصور سی آیا ہے بی پرسن سنگ سنگ اس کوشن میں سبھی آنصور سی آیا ہے اسی طرح سبھی کشن میں آنصور سی دیا کرو اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آنصور دیں تاکہ میں سبھی کا باری باری نیا نام لے پاؤں پرسن سنگ 126 کہ امیر کی راجہ بھار مل نے اکبر کے دن تص کب سوکار کی پنر سو شاٹ سوی بی پنر 62 بی آنصور دیا ہے پرسن پرسن سنگ 117 کا سب سے پہلے ہو دیا ہے بی آنصور دل کوش نے اس کے بعد سنیل گو سومی پندرے کا دے رہا ہے پندرے کا نہیں دے رہا ہے اس کے بعد 26 کا بی سائد میں بتا رہے ہیں کازر سولنگ کی صحیح ہے آفگان سو سائد میں سونی لگو سومی دے رہے ہیں بی پرسن سنگ 127 میوار کے اس ایسن پر رانہ سنگ کا راجی سے کب ہوا تھا اے 508 میں بی 509 میں سی 5010 میں اور دی 501 میں پرسن سنگ 127 کا سی آنصور ہوگا بی ہوگا 509 ابھی تک کسی آنصور نہیں آیا ہے راج کمار عزی سنگ کو زود پور کا راجی پنہ دلانے میں کس کا یوگ دان سرو دیکھ رہا اے ویر درگا داس رہا بی جیتا وی کمپا سی پنا دائی اور زی مل وی پتا زلدی بتا دیجی پرسن سنگ 128 کا زلدی آنصور دیجی کیا ہوگا تو ان کا سی آنصور گا وی درگا داس رہا تھوڑ اور 128 کا سب سب پہلے آنصور دیا ہے دل کو اس نے دیا ہے اس کے بعد ببیتہ نے آنصور دیا ہے سنیل دے رہے ہیں ان میں تو آرہا لیکن سنیل گوشو میں گلت دے رہا ہیں اور اس کے بعد گلت دے رہا ہیں اندر گلت دے رہا ہیں اور دو ساتھی گلت دے رہے ہیں باقی کا سی ہے وہ سی کر لینا زینتا ایوے کمپا یہ مالدیو کے سینہ پتی تھے زی ملوے فتح یہ ایوڈی سنگھ کے سینہ پتی تھے پرسند سنگ 139 راجبوت راجو سے سنڈی کرنے والا انگریجیوں کی طرف سے ادھکاری کون تھا ای میٹ کوف ب کرنل ٹوڈ سی ایکٹر لونی اور ڈی ماؤنٹ ڈو آرٹ پرسند سنگ 139 کا آنسور جلدی بتا دیجئے 29 کا سب سے پہلے آنسور رہے ہے سنگیت کا وہ اے بتا رہی ہیں تو پرسند سنگ 139 کا سی آنسور ہوگا اے میٹ کوف 29 کا good morning good morning جنگ جڑ چکا ہے اور 29 کا ببیت بتا رہی ہیں سنیل شانی یہ گلت بتا رہے ہیں ڈی پی سرمان نے گلت آنسور دیکھ کر کے ہٹ آ جیا اندر سی گلت بتا رہے ہیں ڈی پی کا سرمان اے بتا دل کو سے بتا رہے ہیں ان کا یہ سی آنسور ہوگا پرسند سنگ 130 ہمیر رہی رہی سو کے انصار رن تھمور کلے کا اپرادم مگنام کیا ڈی 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 کی یہ دی پوچھلے نیو کس نے رکھی تھی تو میرانگرد کی نیو رکھنے والی تھی وہ دیشنوک میں جس کا مندر ہے کڑی ماتا کڑی ماتا نے میرانگرد درک کی نیو رکھی تھی اور راو جودہ کی پتا کا نام تھا رنمل اور کڑی ماتا وہ رنمل کی درہم بین تھی پرسن سنگیہ 132 کا آنسور سی بتانے والا سب سے فیلکون ہے اسی 132 کا بتا رہے ہیں بویتہ اور اس کے میں سنگیتہ سی بتا رہی ہیں سنیل کا یہ غلطہ رہا ہے اور سنیل گو سوامی کا سہی ہی آنسور آ رہا ہے تو پرسن سنگیہ 133 کی طرف گورجر پرتیار مس کے کس ساتھ تک نے اپنی راجتانی منڈور سے میرٹا استانان تریت کی تھی اے ککک بی رجل سی ناگبٹ اور دی وہ پرسن سنگیہ 133 کا آنسور سی ہوگا ہوگا سی ناگبٹ سی بتانے والا کون کون 133 کا بویتہ سب سے پہلے سی بتا رہی ہیں اور اس کے بعد میں ہیں گنگنے یہ سی بتا رہی ہیں سنیل گو سوامی سی بتا رہے ہیں پرسن سنگیہ 134 سامو گڑ کے یود میں دیرہ کی پرائی جی کا ساما چار ملتے ہی کس راج پوچھا سکنے اورنج زیم کی عدینتہ سوکار کی اے مہرانہ راج سنگھ بی مہرانہ جا جسون سنگھ بی اور سی راو رتن سنگھ را ڈی مرزا راجہ جی سنگھ پرسن سنگیہ 134 کا آنسور سی ہوگا ہوگا ڈی مرزا راجہ جی سنگھ 134 کا آنسور ڈی بتانے والا کون کون ہیں ڈی کسی کا آنسور نہیں ہے سبھی کا غلط ہے اور ہوگا مرزا راجہ جی سنگھ جو زیپور کے یہ راجہ تھا پرسن سنگیہ 135 محمود کھل جی نے ویجیے کے پرچاہ تھے کس دورک کا نام مصطفیٰ باد رکھا تھا ڈی محمود کھل جی نے ہیود میں ویجیے کی تھی اور اس ویجیے کے پس چاہت دورک کا نام بدلا تھا اس دورک کا کس کونس دورک کا نام بدلا کر کے مصطفیٰ باد رکھا تھا اے گاگرون دورک بی آمیر دورک سی جیگر دورک ڈی نارگر دورک پرسن سنگیہ 135 کا سی آنسور کا اے گاگرون دورک جو چھلا بار جلے میں اشتت ہیں تو پرسن سنگ 135 کا آنسور دے رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آنسور دے رہے ہیں وہ گاگرون دے رہے ہیں گرجل اور اس کے بعد میں دے رہے ہیں سنگیتہ 35 کا ہی دے رہی ہیں دل کو سے یہ دے رہے ہیں کہ میں تین کا ہی نام پڑھوں گا جو آگے بڑھ کر کے آنسور دے گا تینوں میں سے اس کا نام ضرور لیا جائے گا پرسن سنگیہ 137 ہے سمپرن کی سندی یا چامپانیر کی سندی بول سکتا ہے ان کو سمپرن کی سندیقین کے میں دی ہوئی تھی ایک مہارانہ کمبہ اور رنمل کے میں دیئے بی مالوہ اور گجرات کے سلطانوں کے میں دیئے سی مہارانہ کمبہ اور مالوہ کے سلطانوں کے میں دیئے اور دی رہنہ سنگا اور بابر کے میں دیئے پرسن سنگیہ 137 کا آنسور سے ہوگا ہوگا بی 137 کا بی آنسور دینا والا کون کون ہے گرجل نے بی آنسور دیا ہے اس کے بعد میں ہے عتیتی مینہ نے بی آنسور دیا ہے اور سنگیتہ نے بھی آنسور دیا ہے جیتو کمار نے بھی آنسور دیا ہے دیپکہ سرما نے بھی آنسور دیا ہے اورکہ کچھ ساتھیوں کا غلط ہے وہ صحیح کر لینا چامپانیر کے سندھی گرزر لکھ رہے ہیں وہ چودے سو چھپن میں چودے سو چھپن میں ہوئی تھی چامپانیر کے سندھی مالوہ کے محمود کھل جی تھا پھرشٹ اور گزرات کے تھا کتوب دین ساہیں ان دونوں کے مدیے یہ سندھی ہوئی تھی چودے سو چھپنیسو میں کمبا کے ویروڈ میں پرشن سنگیہ ایک سو سنتیس ہورڈا سامیلن کا آئیو جن نیمن میں سے کس ورس کیا گیا تھا زلدی بتا دیجی ہورڈا آئیو جن کس ورس میں کیا گیا تھا سترے سو 32 سو بی سترے سو تیتیس سو سی سترے سو چوتیس سترے سو پینتیس پرشن سنگیہ ایک سنتیس کا آنسور زلدی بتا دیجی اور ایک سنتیس کا سی آنسور ہوگا ہوگا سی سترے سو چوتیس سترے جلئی سترے سو چوتیس 32 سنتیس کا آنسور دے رہے ہیں سب سے پہلے سی آنسور دیا ہے وہ دیا ہے گرجر اس کے بعد میں سترے سو چوتیس دے رہے ہیں گرجر سوری گنگا رام زار دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہے ببیتا وہ غلط آنسور دے رہی ہیں اور اس کے بعد جتندر سرما دے رہے ہیں سی آنسور سہی اور کول نام میں تین کا ہی لے لیں گا اس لئے یہ دوسرے سنجھ جرور بڑھ کر کے آنسوں دے دیجئے ابھی لائیو کی سنگیا ہے اٹھارا اور لائک کیا ہے سولے ابھی تک دو ہو دوست کنزو سی کر رہے ہیں زلدی لائک کر دے میں کلاس اور ابھی تک کلاس کو سیر نہیں کی ہے تو ضرور سیر کر دے میں سبسکرائب نہیں کی ہے تو ضرور سبسکرائب کر دے میں کلاس میں لائیو کی سنگیاں زیادہ ہوگی تو میں نئے نئے کسن لے کر کے آپ کے سامنے صرف رست تو ہوں گا اور زیادہ سے زیادہ کسن کروں گا لائیو کلاس زیادہ ہوگی تو سو کی زگے دو سو دو سو دکی زگے پانسو ایسے کسن بعد میں ہوں گے لیکن لائیو کلاس میں سنگیاں ضرور ہونے چاہیے اور یہ سنگیاں زیادہ ہونا کم ہونا یہ آپ دوستوں کو کام ہے وہ دیکھ لینا میں بار بار نہیں بولوں گا یہ لائیو کرنا آپ کا کام ہے لائیو کی سنگیاں چھرے ہیں اور ابھی تک سولے لائیو ہوا ہیں تو اس کا ملغ ہے آپ میں سے ایسا کوئی دوست ہیں وہ لائیو نہیں کر رہے ہیں تو سیر کرنا سسکرائب کرنا تو بعد کی بات ہے پسند سنگیاں 137 کا آنسر ہو گیا اس کے بعد 138 بریٹیس سمراجی کے سریسیے کے سواگت میں زیپور سیر کو 886 ریسیو میں گلابی رنگ سے رنگویا گئے تھا اے کنگ ایڈورڈ پنچم اور اس کے بعد میں ہیں بی پرنس الورٹ اور سری مہارانی ایلیجابیت اور دی پرنس روبرٹ پرسند سنگیاں 138 کا آنسر سے ہوگا ہوگا بی پرنس الورٹ بی آنسور دیا ہے پرسند سنگیاں 138 کا سب سے پہلے وہ ہے بی آنسور گوزر نے دیا ہے ببیتہ نے بھی دیا ہے سونیل گونسو میں بھی دے رہے ہیں پرسند سنگیاں 149 زیپور کا نیرمان کس کے دوبارہ کروائے گیا ہے زلدی بتا دیجئے زیپور کا نیرمان کرانے والا کون تھا پرسند سنگیا 149 149 کا آنسور بتا دیجئے کرنس سنگ بی جی سنگ سیکنڈ سی مان سنگ اور ڈ انو سنگ پرسند سنگیا 140 کا سی آنسور ہوگا بی ہوگا اے 140 کا سب سے پہلے بی آنسور گوزر بتا رہے ہیں اس کے بعد جیتندر سرماں بتا رہے ہیں بی اور بیویت آفتاری ہیں بی انکا سی آنسور ہوگا بی زیپور میں نارگڑ اس نارگڑ کا نیرمان بھی سوئی جی سنگ نکروایتا سی چی پھلے سندر میل کا نیرمان سوئی جی سنگ نکروایتا زل میل کا نیرمان سوئی جی سنگ نکروایتا پانچ ویت سلام کا نیرمان کروایتا بھی سوئی جی سنگ نکروایتا پرسند سنگ 140 چالیس اے پربھا کر وردھن بی رائجی وردھن سی ہرس وردھن دی سنساک پرسن سنکھے ایک سو چالیس کا سی آنسو روگا اے پربھا کر وردھن اے آنسو دیا ہے پرسن سنکھے ایک سو چالیس کا سب سے پہلے کسی نے نہیں دیا ابھی تک اور یہ گنگا رام جات بتا رہا ہے اٹھارے نومبر ستر سو ستائیس دیویر کے یود میں مہارانا پرتاب کی نئی راجتانی کونسی ہے پرسن سنکھے ایک سو چالیس کا آنسو سی ہوگا دی ساونڈ ڈ آنسو دیا ہے پرسن سنکھے ایک سو چالیس کا سب سے پہلے وہ ڈ یہ ہے گنگا نے اس کے بعد میں سونیل گو سو میں ڈ دے رہا ہے مبیتہ ڈ دے رہی ہیں پرسن سنکھے ایک سو بیالیس سے پندر ستو پیچھے سی چیشتی میں کیول جس راج کو ساسکوں کو پانچ سار کا منصف پرابت ہوا تھا وے تھا اے راجہ بگوانداز بی راجہ راجہ سنگھ بکانیر سی راجہ مانسنگ اور دی راجہ سرجن ہڈا پرسن سنکھے ایک سو بیالیس کا آنسو جلدی بتا دیجئے اور ان کا سی آنسو روگا سی راجہ مانسنگ ایک سو بیالیس کا سب سے پہلے سی ہے یہ جتندر سرما ایک سو بیالیس کا یہ دے رہا ہے گلت دے رہا ہے ببیتہ سی سی دے رہی ہیں سنیل گو سو میں بیگرد دے رہے ہیں اور جیتو کمار سی سی دے رہے ہیں اور ای پی کسرما سی سی پرسن سنگی ایک سو تیانلیس سو پیستند خواجہ مونو دین چیستی کس کے ساتھ سنکال میں راجہ ستان آئے تھے ای مہارانہ پرتاب سنگ بی رانا کمبہ سی سو میسور چوہن ڈی پرتی راج چوہن تری تی پرسن سنگی ایک سو تیانلیس کا آنسو جلدی دے دیجئے اور ان کا آنسو سی ہوگا وہ ہوگا ڈی پرتی راج چوہن تری تی کی کال میں خواجہ مونو دین چیستی آئے تھے پرسن سنگی ایک سو تیانلیس کا ڈی سب سے پہلے آنسو دیا ہے وہ دیا ہے سنیل گو سو میں نے اس کے بعد میں ہے یہ دیرہین ڈی زیتندر اور کاجہ سکروں کی بھی ڈی دی رہی ہیں پرسن سنگی ایک سو تیانلیس اکبر نے اپنی پنستو سی تری سوی کی ناغو اور یاترہ کی پسچا جوتپور درگے کس کو سوپا یہ مہاروار کے عجی سنگ بی بکانیر کی رائی سنگ سی جوتپور کے چندرشین بی گندی کی راو سرجن پرسن سنگی ایک سو تیانلیس کا صحیحی آنسو روگا ہوگا بی بکانیر کی رائی سنگ اور چمالیس کا آنسو رہے ہیں ابھی تک کسی کا صحیح آنسو روگا ہوگا بی بکانیر کی رائی سنگ کو جوتپور سوپا تھا پرسن سنگی ایک سو پینتلیس مغل سمرٹون دوارہ سوئی جی سنگ کو کل کتنی بار مالوہ سبے کا صوبے دار نیوکت کیا گئے تھا دو بی تین سی چیار اور دی پانچ پرسن سنگی ایک سو پینتلیس کا صحیح آنسو روگا ہوگا بی تین پرسن سنگی ایک سو پینتلیس کا آبی تک کسی کا صحیح آنسو رو نہیں ہے دو دوست دے رہے ہیں لیکن غلط دے رہے ہیں گنگن کا گلت آیا ہے سنیر گو سمی کا گلت آیا ہے دیپکا کا گلت آیا ہے اور جیتندر کا جیتندر ایک صحیح بتا رہا ہے گنگا رام جاڑ کا گلت آ رہا ہے بابیتا کا گلت آ رہا ہے پرسن سنگے 143 کس یود میں میوار کے مہارنا سنگا نے بابر کی سینہ کو حرہیا اے پانیپت بی گھاگرہ سی کھانوہ دی بیانہ پرسن سنگے 146 کا سی آنسر ہوگا دی ہوگا بیانہ کا حید جو بھرتپور میں ہوا تھا سوڑے پھروری پندہ سو ستائیسی سوی کو اور اس بیانہ کے حید میں سنگا کی جیت ہوئی تھی پرسن سنگے 146 کا دی دینے والا کون کون ہے چینلیس کا سب سے پہلے دی دیا ہے گرجت نے دیا ہے اور اس کے بعد پوجہ رہوت نے دی آنسر دیا ہے اور گنگا نے یہ دی دے رہے ہیں باقی سبی کا غلط ہے وہ سوئی کر لینا پرسن سنگے 147 نیمنا ہنکیت میں سے کس اسطان پر سوئی جائی سنگ نے وید سالہ کا نیرمان کیا زلدی بتا دیجی ان چاروں میں سے کونسی جگہ پر سوئی جائی سنگ سیکنڈ جو جے پور کا راجہ تھا انہوں نے کونسی جگہ پر وید سالہ کا نیرمان کرویا اے بھوپال بی مطورا سی منصور دی پریاغزاز پرسن سنگے 147 کا سی آنسر کا بی مطورا اور بی دینے والا کون کون ہے پرسن سنگے 147 کا بی آنسر دیائے سب سے پہلے جیتندر سرمان ہے اس کے بعد میں گنگن ہے یہ بی دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہے ڈی سنگیتہ غلط دے رہی ہیں سنیل کو سو میں بی آنسر دے رہے ہیں پرسن سنگے 148 سے سنگیت گیان کے کارن کمبہ کو پادی پرابت ہوئی ہیں سنگیت گیان کے کارن اے سنگیت راج بی ابھی نو بھرتا چاہیے اور ڈی حال گروہ اور سوری شیردان گروہ ڈی حال گروہ یہ سبھی اپادیاں کمبہ کی ہیں لیکن سنگیت گیان کے کارن کون سی اپادی پرابت ہوئی ہیں یہ پوچھ رہا ہے پرسن سنگے 148 کا آنسر ہے سی ہوگا ہوگا بی ابھی نو بھرتا چاہیے اور پرسن سنگے 148 کا سب سے پہلے بی آنسر دیا ہے وہ دیا ہے گرجر نے دیا ہے یہ باکر سنگے دے رہے ہیں لیکن کس کا دے رہے ہیں ساتھ میں پرسن سنگے تو ڈالی نہیں ہے انہوں نے کہ 147 کا دے رہے ہیں یا 248 کا اس لئے صدر پر میں نام لے ہوں گا وہ گرجر کا لے ہوں گا گرجر نے ساتھ میں پرسن سنگے ڈالی ہے اور سب سے پہلے سی آنسر دیا ہے اس کے بعد جیتندرہ کا آنسر سی ہے اور اس کے بعد سنگیتہ کا سی آنسر رہے ہیں سانجا کے پتروں میں وے اترادکاری یود میں ارنگ جیب نے مہابڑ کے کس مہارنہ سے شیو پرابت کرنے کا پریاس کیا ایک کارنک سنگھ بی جے چنگ سی راج سنگ دی جگت سنگ پرسن سنگی ایک سو گنچاس کا انصور جلدی دے دیجئے اور ان کا سیاست ہوگا ہوگا سی راج سنگ پرسن سنگی ایک سو گنچاس کا سی دینے والا کون کون ہیں ایک کے اور جو جرنی آنسور دیا ہے سی پرسند سنگ ایک سو پچاس سیپور کے ساتھ سکت جس نے چھے وی سالون کا نرمان کرویا پہ کون تھا ای مادو سنگھ بی اسوٹ سنگھ اور سی جائی سنگھ اور ڈی مان سنگھ پرسند سنگھ ایک سو پچاس کا آنسور ہے جلدی بتا دیجئے اور ایک سو پچاس کا سی آنسور ہوگا وہ ہوگا سی اور سی آنسور ہوگا ایک سو پچاس کا سب سے پہلے ببیتر بتا رہی ہیں اس کے بعد گنگن بتا رہے ہیں سی اور سنگھ گو سامی سی بتا رہے ہیں اور جسی تندر سرما پانس کا سی بتا رہے ہیں یعنی زلد بازی میں انہوں نے ٹائپ کیا ہے زیرو نہیں لگایا ہے اور پانس کا بتا دیا سی گرجر بتا رہے ہیں سی اور بھاکر سنگھ بتا رہے ہیں اسو کونچاس کا سی اب اب تو ایک سو پچاس کا بتانا تھا جی پی کا سرما سی یعنی سبی کا سی آنسورہ آ رہا ہے اس میں سی 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 بہت بہت دھنیواد اور یہ جی سنگھ کونسا تھا سیکنڈ qualidade کا نرمان کرانے والا سیکنڈ جی سنگھ تھا جو سوائے جی سنگھ پرسند سنگیہ ایک سو ایک آوان میوار کے ساتھ کونے سوی ایک کا س wish کو دیوانے کہا ہیں جی سردیو جی بی سار بھوزان Mira og Drive اور صے شرنا جی اور د ایک لینج جی پرسند سنگیہ ایک found کا جلدی آنسور دے دیجئے ایک یک آکون کا سی آنسور ہوگا ہوگا ایک لینج جی مندیر کا نرمان کرانے والا وہ پروات کرا جا اور ایک لنگ جی کا مندر ہے کلاس پوری نے اُدی پور میں پرسن سنگیں عیک سو ایک اوجہ کا آنسور دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے آنسور دینے والا ہے عیک سو ایک اون کا وبطہ دے رہے ہیں ڈی اور اس کے بعد میں آنسور رہے ہیں جی پے کا سرما بول رہے ہیں سر عبی بہت ہیں ہاں ویسے عبویت ہی ہیں پاہ سات کو سن اور بچے ہیں عیسو ایک اون کا گنگا رام جاد بتا رہے ہیں ڈی اور اس کے بعد نسونیر گوزو میں بتا رہے ہیں D پرسن سنگیہ 152 ہے راجیہ روحان کے سمیئے جسون سنگھ کا سنگ سکتھا A. راج سنگھ کمپاوت B. لکشمن سنگھ C. گوپال سنگھ کھروا D. مان سنگھ پرسن سنگیہ 152 کا آنسور سی ہوگا A. راج سنگھ کمپاوت A. آنسور ابھی تک کسی کا نہیں ہے اور پرسن سنگیہ پرسن سنگیہ 153 ہے راٹھوڑ ساسک جو 52 یودوں کا نائک اور 88 پراغنوں کا سوامی روح میں پرتیش چیت مانا جاتا ہیں وہ کون ہیں A. چندرشن B. مالدیو C. مان سنگھ D. جوت سنگھ پرسن سنگیہ 153 کا جلدی بتا دیجئے اور 153 کا سی آنسور ہوگا B. راج مالدیو پرسن سنگیہ 153 کا آنسور اور گنگا رامجاٹ لکھ رہے ہیں سر گئی بھی ہیں سپانی میں ہاں کبھی کبھار چلی جاتی ہیں پرسن سنگیہ 153 کا آنسور B. بتانے والا سب سے پھلے کون ہیں 153 کا سب سے پھلے بتا رہے ہیں گرزر مالدیو اور اس کے بعد میں بھی بتا رہے ہیں سونیل گو سوامی اور بویتہ غلط بتا رہی ہیں اور جیتندر شرما بھی سہی بتا رہے ہیں اس کے بعد میں گنگا گنگن یہ اے غلط بتا رہے ہیں گرزر مالدیو سہی ہے اے سو ترہ پنگا بھی بتا رہے ہیں سہی ہے گنگا رامجاٹ کا پرسن سنگیہ 154 نریندر منڈل کے پرٹم ایڈکس تھے کون تھے اے جی سنگ بی پھتر سنگ سی کلی ڈی گنگا سنگ پرسن سنگیہ 154 کا سہی آنصر ہوگا ڈی نریندر منڈل کے پرٹم ایڈکس تھے اس کا نام تھا گنگا سنگ جو لال سنگھ کا پتر تھا پرسن سنگیہ 105 کا آنصر بتا رہے ہیں سب سے پہلے بتانے والا 104 کا جیتندر بتا رہے ہیں ڈی اور اس کے بعد میں گنگا سنگھ بتا رہے ہیں گرجر اور اس کے بعد میں بتا رہے ہیں بابیتہ ڈی ویانصر بتا رہی ہیں پرسن سنگیہ 105 ہمارا نا سنگھ آنصر جنے افخانوں کو سرن دی وے تھے اے ابراہیم لو دی ایم سیر سائیں بی نیجا آلم کھا اور سی محمود لو دی ایم حسن کھا اور دی محمود پرسن سنگیہ 155 کا آنصر جلدی بتا دی اور ان کا سی آنصر ہوگا سی مانا سنگھا نے افغان اکسسکوں کو سرن دی وے افغان سر سکتے ایم حسن کھا پرسن سنگیہ 155 کا آنصر سی بتانے والا سب سے پہلے کون ہیں پرسن سنگیہ سب سے پہلے آنصر سی بتا رہے ہیں جتندر سرما اس کے بعد میں سی آنصر کسی کا نہیں ہے سب سے پہلے آنصر پرسن سنگیہ 156 سوڑ پرمند کے لکھک ہیں جلدی بتا دی جیے کون ہیں اے پرطاب بی سانگا سی راج سنگھ اور دی کمبا پرسن سنگیہ 156 کا آنصر جلدی بتا دی جیے اور 56 کا آنصر ہوگا دی کمبا پرسن سنگیہ اے سو 57 کتی پی راج پتر آجہوں کی شوچی دی جاری ہیں اے رانا سانگا جنہوں نے مغلوں کو سیو کیا وہ کون کون تھے ان چیاروں میں سے مغلوں کا سیو کرنے والا کون کون تھا جلدی بتا دی جیے چیاروں ہی تھے یا تین تھے یا دو تھے یا ایک تھے جلدی بتا دی جیے کتنے تھے پرسن سنگیہ 177 کا جلدی آنصر بتا دی جیے کیا ہوگا اور 177 کا آنصر بتا رہے ہیں سب سے پہلے 34 بتا رہے ہیں گرجر اس کے بعد میں گرجری سمان بتا رہا ہے تین چار ببیتہ بتا رہی ہیں تین چار پجھے رہود بول رہی ہیں کلاس کو تو لائک کرو ہاں کلاس کو لائک کرنا ہے لیکن میں کلاس کو لائک کرنے کے لئے بار بار نہیں بولوں گا یہ آپ سبھی دوستوں کا گام ہے کلاس کو لائک کرنے کا پرسن سنگیہ 157 کا جلدی بتا دی جیے اور ساتھی اے کے سرما اور جڑ چکی ہیں ستون بتا رہی ہیں سی ڈی سی ڈی بتا رہے ہیں دی پی کا سرما ستون کا سی ڈی سبھی سی ڈی سی ڈی بتا رہے ہیں تو ان کا صحیح آنصر ہوگا وہ سی ڈی ہوگا یعنی اے آنصر سی ہوگا اور یہ جڑ چکی ہیں جڑ چکا ہیں وہ اے کے بتا رہے ہیں تو ان کا آنصر سی ہوگا اے ہوگا پرسن سنگیہ 158 152 33 اکبر نے زود پرکس کو سپورت کیا جلدی بتا دی جی 152 33 اکبر نے زود پرکس کو سپورت کیا اے موٹ راجہ اجی سنگھ بی بی کنیر کی رائی سنگ سی آمیر کے مان سنگ اور دی مال دیو کے جیشت پتر رام پرسن سنگیہ 188 کا آنصر جلدی بتا دی جی اور 188 کا آنصر ہے کس کے اس کا آنصر ہے اور ان کا صحیح آنصر کا بی بی کنیر کی رائی سنگ 188 کا بی بنیتانے والا کون کون ہے سب سے پہلے 188 کا آنصر ہے گرجر کا اس کے بعد میں ببیتہ کا غلطہ ہے اس کے بعد میں سرما سرما کا آنصر سی ہے بی اس کے بعد سنگیتہ سنگیتہ اور یہ سرما لکری ہنبی کنیر کی رائی سنگ تو پرسن سنگیہ 169 علاو دین کھل جی کی نمنا کی تویجیوں کو غلط کرمان آنصر ویشتد کیجئے علاو دین کھل جی کیا کرم باتا یہ سرپرتم کون سے جگہ پر ویجی پرابط کی اس کے بعد کون سے پر کی کرم کے آنصر بتانا ہے جلدی بتا دی جی ملان کر کے پرسن سنگیہ 169 کا آنصر چلو جلدی بتا دی جی چلو بتا دیتا ہوں رن تھمبور وہ ہے 301 اس کے بعد میں ہے سیوانا سوری چیتوڑ 303 سیوانا وہ ہے 308 اس کے بعد میں جلور ہے تیرہ سو اگیرہ تو ان کا کرم ہو جائے گا پہلے ایک اے ہوگا اور اس کے بعد میں ہوگا ڈی یعنی چار ہوگا اور اس کے بعد میں ہے سوری ڈی نہیں ہوگا پہلے ہوگا ایک اور اس کے بعد میں ہوگا تین اور اس کے بعد میں ہوگا چار اور اس کے بعد میں ہوگا دو تیرہ سو بتیس سوری بیان لیس تو ایک ایک کے بعد میں سی سی کے بعد میں تو ان کا سی آنسور ہوگا ہوگا اے پرسن سنگیہ ایک سو ساٹھ اور آج کا یہ انتیم کوشن ہیں اور اس کوشن کا سبی کو آنسور دینا ہے سیتندر سرمہ بول رہے ہیں سر روڈ بیج بس میں بینہ ٹکٹ آیا بہت اچھی بات ہے تو کتنے پیسے اکٹے کر کے کیا کرو گے بعد میں روڈ بیج بسوں میں آپ ٹکٹ کے بینہ آرہے ہو تو جو نیام ہیں نیاموں کا پالن کرنا ہی چاہیے جو ٹکٹ ہو وہ لینے ہی چاہیے پرسن سنگیہ ایک سو ساٹھ کا سبی کو آنسور دینا ہے اور میں اس خسر میں سبی کا نام لے ہوں گا جس کا صحیح ہوگا اور جس کا غلط ہوگا یہ آج کا انتیم کوشن ہے اور کچھ کمیٹ کر کے بولنا ہوتا جلدی بول دیجئے باقی میں احلاس کو آپ سم آپ کرنے جا رہا ہوں دو منٹ تک کچھ بولنا ہوتا جلدی کمیٹ کر کے بول سکتے ہو پرسن سنگیہ ایک سو ساٹھ کا جلدی بتا دیجئے سبی ساتھی اور میں انتیم بتا دوں گا کیا ہوگا پرسن سنگیہ ایک سو ساٹھ کا آنسور بتائیے ایک سو ساٹھ کا دے رہے ہیں سب سے پہلے گرچر اے دے رہے ہیں سہی ہے آج کا جیسے تندر بتا رہے ہیں اے اے سہی ہے سرما بتا رہی ہیں اے اے سہی ہے پجاراوت اے ببیتہ بتا رہی ہیں اے دی پی کا سرما اے سہی ہے پجاراوت اے سہی ہے گگن اے سہی ہے اور یہ نام لکھرے بتا رہی ہیں سرما ان کا سہی ہے اور پجاراوت اے سو ساٹھ کا اے سنگیتہ اے سبی نے تو نقل کر لی یہ آیات تھا پوجہ رابط اے دیپکا سرما اے پوجہ رابط اے سرما بتا رہی ہیں اے کازر سولنگی نکیتہ کماری اے بتا رہی ہیں پوجہ رابط اے نائس کلاس بہت بہت نیواد آپ سبھی دوستوں کو جڑنے کے لیے اور سبھی دوستوں کو کلاس کو ضرور ہے سیر کرا کرو ابھی تک کوئی دوست پاکی ہے لائک کرنے میں کلاس وہ جلدی کلاس کو لائک کردے میں پوجہ رابط اے تھنکس سو مچ سر جی بہت بہت نیواد دیپکا سرما نائس کلاس سر جی اور یہ سرما پوچھ رہی ہیں کی سر کلاس کا ٹائم کیا ہے تو کلاس کا ٹائم ہمیشہ ٹوپک وائے صبح آٹھ بجے سے شروع ہوتی ہیں اور ایک سام کو کلاس لگتی ہے وہ ٹیسٹ سیریز راجستان جگہ کی لگتی ہیں وہ ساتھ پینتالیس کو سام کو لگتی ہیں اور ہمیشہ ٹوپک وائز لگتی ہیں وہ صبح آٹھ بجے شروع ہوتی ہیں اس لیے سبھی ساتھی آٹھ بجے ضرور جڑنا اور ابھی تک جو ساتھی نئے ہیں جڑا نہیں ہیں ان کو ضرور جڑیں اور یہ جی تندر سرما پوچھ رہے ہیں سرمہ سام کو کلاس لوگ کی نہیں نہیں کیوں کلاس کو ضرور لینی ہے یہ کوشن آپ کو بہت پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کا بیسک کلیر ہو جائے گا اور پہلے اب راجستان کی راجبنس چل رہے ہیں اور راجبنسوں کو پہلے بک میں تھیوری دیکھا کرو اور اس کے بعد اس کلاس کو دیکھو گنا تو اور ہی اچھا ہوگا اس لیے دن بر پہلے تھیوری دیکھ لیا کرو اور ہمیں سب صبح آٹھ بجے ٹاپک بھائی جی یہ کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں کشنوں کو نکھالنا اس کے بعد دیپکہ سرما ببیتا لکھتی ہے نائس کلاس سر جی اتنیر سرما رام 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 جی رام رام جی اوکے جی اوکے قرآن رام ڈاپکہ اور کو جی جلدی لگنا ہو تو لگ دیجئے اور جی دن در سرما بول رہے ہیں کہ سر ایک انسان مجھے نفرت کرتا ہے کوئی نہیں کرے گا سبھی ساتھی بھائی چارے کے حساب سے سبھی کو پڑھنا ہے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے گرجر بتا اور اس کے بند ببیتا پجاراوت ہے جیت اندر ہاں یہ دوسرے کی سہتہ سہیں ہی سبھی لیں گے اس لئے سبھی دوستوں کا کامی ہے یہ دوسرے کو ضرور جڑا کرو ببیتا بولٹی ہے سودامہ جی سر کتنا بجے لائیو آگے ہو سام کو ساتھ پنتالیس پر لائیو آئیں گے تیپی کا سرما بولٹی ہے سرات جا کانہ رہو جانا کئی پر نہیں ہے کلاس پورنا ہو گئی آپ کلاس کو سمابت کر رہے ہیں اور کچھ لکھنا ہو تو جلدی لکھ دیجئے باقی میں کلاس کو سمابت کر رہا ہوں کہیں جلد باجر میں کلسن کلس ہو گیا تو جلدی بتا دیجئے اپن کلسن کو واپس دیکھ لیں جلد باجر میں ہر کسی سے ہوئی جاتا ہے اور یہ کلسر بولٹی ہے سر جلدی بتا دیجئے جلدی بتا دیجئے باقی میں کلاس کو سمابت کر رہا ہوں باقی میں کلاس کو سمابت کر رہا ہوں باقی میں کلاس کو سمابت کر رہا ہوں باقی میں کلسن کو سمابت کر رہا ہوں جلدی لکھ دیجئے گوزر بول رہے ہیں دیکھ لیا کیا ہاں دیکھ لیا جرور آپ کہاں سورا جائے گا اور کچھ جلدی وہ آپ کا آنسور آ جائے گا بھی بہت بہت نیواز سبھی دوستوں کو جڑنے کے لیے اور سبھی سائٹوں کو ضرور جڑا کرو اور کلاس کو جادہ سے جادہ سیر کرنی ہے وہ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں بہت بہت سبھی دوستوں کو سبھی دوستوں کو خدا مرمسا ہم 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 ہtr او ہ ہم 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 موسیقی